بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہیڈ کے بارے میں ہے کہ سیڈی سیونٹی موٹ سائیکل کا ہیڈ کس طرح ہوتا ہے ہیڈ میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہے کس طرح فیٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں آج مکمل ڈیٹیل دیں گے تو یہ سب سے پہلے ہیڈ کی ٹکی ہے اس کو چورس ٹکی بولتے ہیں ہیڈ کی پرانٹ ٹکی ہے اس کے بعد یہ سائٹ ٹکی ہے اور اس کے اندر جو ہے گراری لگی ہوتی ہے یہ گراری کے لیے یہ ایک کیم ہے ایڈ کی کیم اس کے بعد یہ ابھی ہم ٹیپٹ کور کھول رہے ہیں ٹیپٹ کور کھولنے کے بعد یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں ایک سائٹ کا ٹیپٹ کور کھولا ابھی دوسری سائٹ کا ٹیپٹ کور کھول کے اس کو مکمل کس طرح کھولنا ہے کس طرح فیٹ کرنا ہے آج اس ویڈیو میں ہم مکمل آپ کو بتائیں گے تو یہ ابھی سیڈ بڑی اس کی ٹکی کے دو آٹھ ہم ایم کے ناٹہ ہیں جو کہ ہم ابھی کھول رہے ہیں اس کو کھولنے کے بعد ہم یہ ٹکی کو باہر نکالیں گے تو یہ ابھی ٹکی باہر آگئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جین لگا ہوا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی ہوتی ہے اس کے بعد جو اس کا ابھی ہم لیں گے بارہ نمبر کا بولٹ جس سے ہم اس کے جو راکر ہوتے ہیں راکر کی پنوں کو نکالیں گے یہ دکھیں یہ ہم نے بارہ نمبر کا بولٹ لیا ہے اس کے ساتھ ہم اس کے ٹائٹ کریں گے اس کے اندر چوڑی بنی ہوتی ہے بارہ نمبر کی تو اس کو ہم کھینچیں گے یوں ہی باہر تو یہ انشاءاللہ بارہ آجے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں پلاس کی مدد سے اس کو پکڑ کے تھوڑی کے ساتھ اس کو کھینچ رہا ہوں یہ بہت زیادہ جام ہے اس میں اس وجہ سے اس کو تھوڑا زور سے تھوڑی کی مدد سے کھینچنا پڑ رہا ہے مجھے ورنہ یہ تو ایزی لیک کچھ بائکس کی نکل جاتی ہیں ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو ابھی اس کی پن کو میں نے کھولا ہے ابھی یہ دوسری پن نکال رہا ہوں یہ ابھی اس میں ٹائٹ کریں گے ہم پہلے اس کو ابھی کھینچیں گے زور سے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے اس کو کھول رہے ہیں تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک بھی لازمی کریں کیونکہ ہم نے بہت ہی محنت سے ویڈیو بنائی ہے یہ جلی آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی ہوگی اس میں ہم نے اتنی زیادہ انفرمیشن نہیں دی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اس کا راکر ہم نے نکالا ہے تو راکر اس جو ہے اس کو آپ نے چیک کر لینا اگر ادھر کٹ وغیرہ جدر میں آپ کو دکھا رہا تھا ہم تو آپ نے اس کو چینج کر لینا ہے ورنہ یہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں میں دکھا رہا ہوں آپ کو دوبارہ پھر یہاں سے اگر گسہ ہوا ہے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کا راکر جو ہے دنکال خراب ہے آپ نے اس کو چینج کرنا ہے یہ کیم بھی اگر یہاں سے گسی ہوئی ہے تو اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اگر گسی ہوئی ہے تو اس کو چینج کر دیں یہ اس کے وال ہے وال کو ہم کھولیں گے ابھی اس کے ادھر کپڑا رکھ کے اس کو گھوٹی رکھ کے اوپر سے تھوڑی کی مدد سے چھوٹ لگائیں گے تو یہ کھول جائے گا یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اوپر کپڑا رکھا ہے ابھی یہ گھوٹی لی ہے گھوٹی کے ساتھ اس کو اوپر سے ساتھ لگاؤں گا تو یہ اس کی جو کارٹر ہوتی ہیں وہ کارٹر جو ہے باہر آجیں تو ابھی اس کی کارٹر جو ہے وہ باہر آ چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو واضح کر کے کارٹر دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کے یہ دو وال سپرنگ ہے ایک چھوٹا سپرنگ ہوتا ہے ایک بڑا اور اوپر لگی ہوتا ہے کٹوری کٹوری کے اندر جو ہوتے ہیں اس کے کارٹرز ہوتی ہیں دو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ مکینک نہیں ہیں تو آپ یہاں سے ویڈیو کو دیکھ کر بلکل اپنے بائیک کا کام پسید سکتے ہیں اس سے آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو پریشانی ہو آپ نے ہمارے ویڈساپ نمبر پر ہمارے ساتھ رابطہ کرنا ہے ہمارا ویڈساپ نمبر ہم دیں گے ویڈیو پر تو ویڈیو میں ہمارا ویڈساپ نمبر موجود ہوتا ہے اور ویڈیو میں تقریبا ہے تو یہ ابھی وال کو ہم نے باہر نکال ہے وال جو ہے اس کے تقریبا ٹھیک ہے وال کو ہم نے چیک کیا یہ بلکل صحیح لگے ہمیں تو ہم نے سوچا یارو انسی وال کو صاف کر کے پٹ کر دیتے ہیں اور اس میں جو مسئلہ تھا یہ بائیک جو آپ دعا دے رہا تھا سفیت دعا تو ہم نے سوچا اس کے وال سیلیں چینج کرتے ہیں اور ساتھ میں اس کا ویڈیو بنایا آپ دوستوں کے لئے کہ اگر آپ کو ضرور پڑھ جائے ہیڈ کھول نہیں کی تو آپ اس طرح کھول سکتے ہیں اس کے ہم مکمل انفرمیشن دے رہے ہیں اس ویڈیو میں ابھی ہم کھوڑ رہے ہیں جب فیٹ کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ انفرمیشن دیں گے آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ابھی دوسرا وال اس کا کھینج رہا ہوں میں یہ وال جو ہیں اس کے اندر تھوڑے جام ہوتے ہیں آپ نے اس کو پلاس کی مدد سے بھی کھین سکتے ہیں یا غیسے بھی اگر پیج آئیے ابھی اس کا وال سیل جیدر لگی ہوتی ہے یہ وال سیل لکالی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وال سیل ہے یہ وال سیل جو ہے ڈیمج ہو چکی ہے ختم ہو چکے ہیں ابھی ہم نیو وال سیل اس میں لگائیں گے یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ جلی ہوئی ہے اگر لوز ہو جائیں تو آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کی وال سیل جو ہے بلکل خراب ہے آپ نے اس کو چینج کرنا ہے تو یہ دوسری بھی لوز ہے دونوں وال کی وال سیل ہے تو ابھی ہم اس کو ساف کریں گے پٹرول ڈال کے ڈیزل سے یہ ہم نے ابھی ڈیزل لیا بوتل میں یہاں سے میں نے ویڈیو سپیٹ کو تیز کیا ہے تو آپ نے سپیٹ نہیں کرنا یہاں سے ساف کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں یہ آپ نے اس طرح اس کو ساف کرنا ہے تھوڑی سپیٹ میں نے تیز کی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ سپیٹ تیز ہوگی ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ نے یہ سپیٹ تیز اس لیے کیا ہے کیونکہ دونہ ہر بندہ دو سکتا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ خود بھی دو سکتے ہیں تو یہ اپنے اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو واش کرنا ہے ساری چیزوں کو واش کرنے کے بعد ابھی اس کا یہ ہیڈا ہے ہیڈ کی نیو والد سیلے ہم نے لیا یہ پارٹ ٹو ہے اس کا تو ہم نے دونوں پارٹس کو ایک ہی بنا دیا ہے پہلے مارا راتا تھا کہ دو ویڈیو بنائیں پھر ہم نے ایک ہی بنا دی تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کا ہونڈا کا آئل لیا ہے میں نے ڈکن میں اور اس ڈکن کے اندر میں والد سیلوں کو ڈبو دوں گا تھوڑی دیر کے لیے یہ والد سیلیں جو ہیں ابھی میں نے اس میں رکھ دیا ہے یہ اس لیے رکھیا ہے تاکہ یہ نرم ہو جائیں اچھی طریقے سے یہ والد لیا والد کو ہم نے ادھر لگانا ہے آئل لگایا اس کو تاکہ یہ آرام سے فٹ ہو یہ کوئی مسئلہ وغیرہ نہ کرے آپ کو تو ابھی یہ دوسرا وال ہے اس کو بھی ہم تھوڑا آئل لگا کے فٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا کام خود کیا خرا دیئے کے پاس نہیں گئے تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ خرا دیئے بینا اپنی بائیک کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں بینا خرا دیئے کے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ویڈڈ سیل ہے ویڈڈ سیلکو ہم نے ادھر ویڈ کے اوپر لگانا ہے وال کے اوپر لگا کر اس کو جو ادھر راکر کی پن ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو دبا کے فٹ کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں اس کو دبا کفٹ کر رہ ہوں آپ نے بھی اس طرح اس کو دبا کفٹ کر دینا ہے اسی طرح آپ نے دوسری والد سیل اس کو بھی فٹ کرنا ہے یا اس طرح یہ دیکھیں یہ فٹ ہو رہی ہے یہ آپ نے اس کے ساتھ زور زبردستی نہیں کر لی کیونکہ اگر آپ زور زبردستی کریں گے تو یہ والد سیل یا ڈیمج ہو جائے گی پھر آپ کو بائیک سویپ دوان دے سکتا ہے تو ابھی یہ اس کی کیم ہے کیم کے بیرن کو ہم آئل لگا رہے ہیں اس کو آپ نے بالکل صاف کر کے اچھے طریقے سے جس طرح میں نے اس کو واش کیا ہے اپنے لش پش کر کے اس کو فٹ کر رہا ہوں آپ نے جسی طرح اس کو فٹ کرنا ہے تو یہ کیم ہے اس کی جو فٹ ہو چکی ہے کیم کے بعد آپ نے راکر لگانا ہے سوری اس کے بعد کیم بعد میں بھی لگا سکتے ہیں پہلے آپ نے والد کے سپرنگ لگانا ہے سوری یہ کیم میں نے پہلے فٹ کری تھی پھر میں نے سوچا کہ یار پہلے والد فٹ کرتے ہیں یہ ریکاوٹ بنتی ہے ادھر یہ ابھی کارٹر اس کے اندر کٹوری کے اندر رکھی ہے کٹوری کے اندر رکھنے بعد بڑا سپرنگ چھوٹا سپرنگ نہیں چلگا گیا کٹوری رکھی اس کو ہم نے یہ نوز پلاسی کے ساتھ دبایا تھوڑا اس کو دبا کے آپ نے فٹ کر دینا ہے تو اگر یہ آپ سے اس طرح فٹ نہیں ہو رہی تو ہم دوسرا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح وہ فٹ کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ فٹ ہو گیا ایک سائیڈ کا ہم اس طرح فٹ کر کے دکھیں گے ابھی دوسری سائیڈ جو ہے ادھر کا ہم جو ہے وہ دوسری اس کے اوپر گھوٹی رکھ کے آپ نے فٹ کر بنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ نے ایک لینا ہے ٹی راڈ ٹی راڈ کے اوپر آپ نے کپڑا رکھنا ہے کپڑا رکھنا ہے کپڑا رہ کے آپ نے اس کو فٹ کر دینا ہے یہ ابھی ہم چھوٹل گا گئے اس کو دیکھ رہے ہیں یہ اس کی کاٹر لوس تو نہیں ہے کہیں یہ نکل تو نہیں رہی اگر نکل رہی ہے تو آپ نے اس کو دوبارہ فٹ کرنا ہے اچھے طریقے فٹ کرنا ہے کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ فٹ کر دیں بعد میں جب اس کو سٹارٹ کریں تو یہ نکل جائیں پھر آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی اسی طرح آپ نے یہ دوسری والکٹوری کے اندر دو والکٹر رکھ لیا ہے والکٹر کو رکھتے آپ نے اس کو بھی اسی طرح فٹ کر دینا ہے جس طرح میں اس کو فٹ کر رہا ہوں تو دوستو ویڈیو اگر آپ نے یہاں تک دیکھیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں اس کام کو سیکھنے میں انٹرسٹنگ ہیں وہ بھی اس کام کو یہاں سے دیکھ کر کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ابھی ہیڈ اس کا پڑا ہوا ہے ہیڈ کو اس کا تھوڑا زور لگے گا تو ابھی اس کے آٹھ نمبر کے جو بولڈ ہیں وہ ہم نے دونوں ٹائٹ کی ہیں پی اس کو زور سے ٹائٹ کر رہے ہیں اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد اس کی جو آگے ہیڈ کے جو یہ ٹائٹ کور ہے ان کو آپ نے لگانا ہے اس کی ٹائٹ کریں ٹائٹ ہے اندر ٹائٹ نارمل آپ نے ان کو رکھنا ہے پلکل ہلکی اس پلیس میں ہو اس کے بعد یہ اس کی ٹائٹ کر ہوتے ہیں ان کی ربٹیں ہم نے چینج کی ربٹیں چینج کرنے کے بعد اس کو ہم ابھی ٹائٹ کر رہے ہیں دونوں ٹائٹ کور کور کو اس طرح آپ نے لگانا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں اس کو ٹائٹ کر رہا ہوں ہاتھ کی مدد سے میں نے اس کو ٹائٹ کیا جب بائیک پہ لگاؤں گا تو اس وقت میں اس کو چابی مدد سے ٹائٹ کر لوں گا یہ دوسرا بھی ٹائپٹ کور لگ گیا ابھی اس کے یہ جو ہیڈ کی ٹکی ہے یہ ادھر لگ جائے گی اس کے بعد یہ ادھر گرائی لگ جائے گی اور دوسری سائیڈ پہ یہ اس کی ٹکی لگ گی تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ